پہلے چند اشار امام زمانہ سے متعلق ہیں اور اس کے بعد مکمل قصیدہ امام زمانہ کی شان میں ہی جسے حق کی معرفت کوئی اسے ڈرائے کیوں ہی جسے حق کی معرفت کوئی اسے ڈرائے کیوں جس کو نبی پہ ہو یقین شک کے قریب جائے کیوں ہی جسے حق کی معرفت کوئی اسے ڈرائے کیوں جس کو نبی پہ ہو یقین شک کے قریب جائے کیوں ملاحظہ فرمائیے گے شیر پیکرِ آدمی میں عقل نور صفت وجود ہے پیکرِ آدمی میں عقل نور صفت وجود ہے عقل کی زد پہ جو چلا نور سے فیض پائے کیوں عقل کی زد پہ جو چلا نور سے فیض پائے کیوں کشتی اہلِ بیت ہے یا کہ صفینہِ نجات ان اشار میں واضح کر دوں کہ ہر شیر جو اہلِ بیتِ طاہرین یا امامِ زمانہ کی شان میں ہے وہ یا تو کسی حدیثِ رسول پر مبنی ہے یا کسی آئے قرآنی کے ذہل میں میں نے نظم کیا ہے تو ملاحظہ فرمائیے گا کشتی اہلِ بیت ہے یا کہ صفینہِ نجات جب یہ نبی کا قول ہے اس پہ یقینہ آئے کیوں آلِ نبی کا سلسلہ ہے جو ازل سے تعابد رسی خدا کی ہے یہی ہاتھ سے چھوٹ جائے کیوں آلِ نبی کا سلسلہ ہے جو ازل سے تعابد رسی خدا کی ہے یہی ہاتھ سے چھوٹ جائے کیوں جس کی نبی نہ دی خبر ہے وہ امامِ منتظر سب ہیں اسی کے منتظر کوئی اسے بھولائے کیوں جس نے بھولا دیا اسے کفر کی موت وہ مرا جس نے بھولا دیا اسے کفر کی موت وہ مرا اس کو تلاش خود کرو کوئی تمہیں بتائے کیوں اس کو تلاش خود کرو کوئی تمہیں بتائے کیوں کرتے ہیں ہم جو انتظار ہستے ہو اس پہ آج تم ہشر میں تم سے پوچھیں گے کرتے ہو ہائے ہائے کیوں کرتے ہیں ہم جو انتظار کرتے ہیں ہم جو انتظار ہستے ہو اس پہ آج تم ہشر میں تم سے پوچھیں گے کرتے ہو ہائے ہائے کیوں اب وہ قصیدہ جس کے لئے ذہمت دینا چاہتا ہوں ملاحظہ فرمائیے گا تشبیب کا مطلع ہے زبان کھلتی نہیں مجبوریاں ہیں اہد و پیما کی زبان کھلتی نہیں مجبوریاں ہیں اہد و پیما کی حیزت ہاتھ میں ان کے میرے چاکے گریبان کی مریضِ عشق ہوں اب کیا کہوں میں اپنے عرمہ کی ملائی خاک میں سب حسرتیں گردشنِ دوران کی وہ آ جاتے تو اچھا تھا وہ آ جاتے تو اچھا تھا کہہے تارِ نفس باقی وہ آ جاتے تو اچھا تھا کہہے تارِ نفس باقی انہیں تو قدر کرنی چاہیے میری رگیجیاں کی وہ کہتے ہیں کہ کل آئیں گے کل آیا نہیں اب تک وہ کہتے ہیں کہ کل آئیں گے کل آیا نہیں اب تک میں بے کل ہوں ضرورت ہے مجھے بس آج درما کی وہ کہتے ہیں کہ کل آئیں گے کل آیا نہیں اب تک میں بے کل ہوں ضرورت ہے مجھے بس آج درما کی خموشی فکر کی ملاحظہ فرمائیے گا خموشی فکر کی درس و نظر ذکر کلام حق خموشی فکر کی درس و نظر ذکر کلام حق دوائیں یہ بتائیں ہیں انہوں نے دردِ ہجران کی یہ شعر خاص طور پر ملاحظہ فرمائیے گا مصور خود ہے گوہر بار مصور خود ہے گوہر بار نقش اولی ایسا دلیلِ حسنِ خلقت بن گئی تصویر جانا کی وہ چھلکا جام جھپکی آنک ہم بھی چل دیے ساقی وہ چھلکا جام جھپکی آنک ہم بھی چل دیے ساقی تم ایسے وقت آئے آخری حرکت تھی مجھگا کی ہے حاجت مجھ کو نورانی قلم کاغذ قلم دا کی لکھوں گا مطلعِ انوار حیعید شعبان کی زمانے کی قسم زمانے کی قسم کی سیر میں نے ہر گلستان کی زمانے کی قسم کی سیر میں نے ہر گلستان کی وحید الحصر رنگینی ملی زہرہ کے بستان کی زمانے کی قسم کی سیر میں نے ہر گلستان کی وحید الحصر رنگینی ملی زہرہ کے بستان کی خدایہ کیسی نکھت ہے تیرے سروے خرامہ کی خدایہ کیسی نکھت ہے تیرے سروے خرامہ کی بنی ہے جو کہ میراجِ تمنا باغِ رزوان کی کبھی پلتا تھا سورج ملاعظم فرمائیے گا کبھی پلتا تھا سورج آج موجِ آبِ قائم کبھی پلتا تھا سورج آج موجِ آبِ قائم کہ ہر دوجہ نظر آئی جلالت کلِ ایمان کی ہوا کے دوش پر خیبر میں دیکھی جلوار آئی ہوا کے دوش پر خیبر میں دیکھی جلوار آئی زیاہِ آج ستھے آپ پر اس نورِ تابا کی کہاں یہ عالمِ امکان کہاں واجب جو غائب ہے کہاں یہ عالمِ امکان کہاں واجب جو غائب ہے ضرورت ہے لسان الغعب رکھنے والے زیشاں کی ہے وہ ماں فوقِ امکان کچھ حدِ امکان سے بالا ہے ہے وہ ماں فوقِ امکان کچھ حدِ امکان سے بالا ہے تخیل کیا حدیں پائے کہ ہے صورت پر افشاں کی وہاں اسرہ کی منزل تھی وہاں اسرہ کی منزل تھی یہاں غیبت میں کاشانا وہاں اسرہ کی منزل تھی یہاں غیبت میں کاشانا تمالِ حدِ آخر وہاں تلق وہ ہے یہ ہے یہاں کی تمالِ حدِ آخر وہاں تلق وہ ہے یہ ہے یہاں کی نزولِ عمرِ ربی ہے ملائک ہیں کے پروانے نزولِ عمرِ ربی ہے ملائک ہیں کے پروانے کشش میں آ رہے ہیں غیب کی شمعِ شمستان کی وجال حق کی منزل ہے دلِ شبیر کی قوت وجال حق کی منزل ہے دلِ شبیر کی قوت پساسِ خونِ ناحق حیطمنہ تیغِ برران کی امامت کا تھدعوہ امامت کا تھدعوہ جعفرِ طواب سے پوچھو امامت کا تھدعوہ جعفرِ طواب سے پوچھو وراست کس نے پائی شیرِ یزنان شاہِ مردان کی حفائز کس فضیلت پر عقب میں جس کے عیسیٰ ہوں حفائز کس فضیلت پر اب عیسیٰ ہوں اب عیسیٰ ہی سے پوچھو کیا ہے منزل اس کے عرفہ کی حفائز کس فضیلت پر عقب میں جس کے عیسیٰ ہوں اب عیسیٰ ہی سے پوچھو کیا ہے منزل اس کے عرفہ کی حساسِ خونِ ناحق وارثِ خونِ شہیدان لے احساسِ خونِ ناہق وارثِ خونِ شہیدان لے صدا یہ آج بھی آتی ہے ایک گنجِ شہیدان کی جلا کر میں چراغِ ہوش کو بس راہ تکتا ہوں جلا کر میں چراغِ ہوش کو بس راہ تکتا ہوں الہی قتم غیبت ہوگی کب مہدیِ دورا کی آخری دو شہر ہیں یقیناً یقیناً میں قریبِ پردےِ غیبت پہنچ جاتا بڑے یقین کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں یقیناً میں قریبِ پردےِ غیبت پہنچ جاتا مگر میری بلائے جاں بنی ہے فردسیاں کی بچشمِ نم عریضہ جو لکھا تھا کس جگہ پہنچا بچشمِ نم عریضہ جو لکھا تھا کس جگہ پہنچا اب اس سے بڑھ کے کیا قیمت ملے گی اشکِ اشکِ گریان کی عزل سے ناصرِ مہدی ہوں نصرت میرا حصہ ہے عزل سے ناصرِ مہدی ہوں نصرت میرا حصہ ہے کہ جس کے سامنے کیا حیثیت ملکِ سلیمہ کی ملکِ سلیمہ کی موسیقی